محمد بن سیرین محمد بن سیرین رحمہ اللہ بڑے مشہور محدث ہیں بڑے مشہور اور پائے کے عالم ہیں ان کی ولادت سن تیتیس ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ہوئی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے دو سال پہلے لیکن ان کی ولادت اور ان کی پیدائش سے پہلے ان کے ماں باپ کے تعلق سے آپ ایک بات جانیں کہ ان کے جو باپ تھے سیرین وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور ان کی ماں جو تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی ان کا نام تھا حفظہ یعنی ماں اور باپ دونوں کے دونوں سمجھ یہ غلام ہیں لیکن دونوں کے دونوں دو مشہور اور عظیم ترین صحابہ کے گھرانے میں ماں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لونڈی ہیں اور باپ جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں ان کے باپ نے ان کی ماں کو یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رشتے کا پیغام بیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی لونڈی کے نکاح کے لیے اس آئے ہوئے پیغام اور رشتے کو یہ نہیں کی پہلی فرصت میں کہہ دیا کہ ہاں بلکہ معلوم کیا کہ سیرین نام کا یہ بندہ ہے کیسا اور تمام لوگوں سے معلوم کرنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے مالک تھے ان سے معلوم کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام کے دین اخلاق اور ہر چیز کے بارے میں گواہی دی پھر جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس لونڈی کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے اس غلام سیرین سے نکاح کر دیا اب یہ نکاح ہوا تو اس کے نتیجے میں ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا محمد بن سیرین رحمہ اللہ 33 ہجری میں پیدائی شئی آپ ان کو ایک حوالے سے ہو سکتا جانتے ہوں کہ ان کو خواب کی تعبیر کا بہت زیادہ عیم تھا خواب کی تعبیر کے ماہر ترین تابعی تھے معدس تھے مفسر تھے علم تھے اور مشہور جو ان کے بڑے بڑے اساتذہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو حریرہ حضرت زید بن ثابت اور خود ان کے والد کے مالک تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی جو ہے حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا پائے کے علم بنے ان کے اخلاق و کردار کے تعلق سے میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہمارے لئے بڑی عبرت ہے خاص طور سے تجارت کرنے والوں کے لئے خاص طور سے مارکٹ میں رہنے والوں کے لئے جو محمد بن سیرین رحمہ اللہ تھے کاروبار بھی کیا کرتے تھے علم اور علماء سے جڑے رہتے تھے علم سکھاتے تھے حدیث کی نشر و اشاعت کرتے تھے لیکن ساتھ ہی تجارت بھی کرتے تھے تجارت کرتے تھے ایک مرتبہ کسی بیوپاری سے انہوں نے مال مگوایا کونسا مال تیل تیل مگوایا کہ اسے ہم بیچیں گے چالیس ہزار درہم کا تیل مگوایا درہم چادی کا سکھا چالیس ہزار چادی کے سکھوں کے برابر انہوں نے تیل مگوایا اب تیل آیا بیرل میں یا جو بھی اس زمانے میں ڈبا وغیرہ چلتا تھا انہوں نے ہر ایک ڈبے کو چیک کیا ایک ڈبے میں انہیں ملا کہ اس ڈبے میں تیل کے اندر ایک گلا سڑا چوہا ہے گلا سڑا چوہا ہے تو اب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تیل جائے گا لوگوں کے گھر میں استعمال ہوگا اب چوہا مرا ہوا ہے اس تیل کو میں کیسے بیچ سکتا ہوں چنانچہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ایسے یہ تو گلا سڑا چوہا ہے ابھی ابھی تو نہیں ڈالا کسی نے یہاں آ کر کے یہاں جب مال پہنچا تو یہاں چوہا نہیں گیا ہوگا اندر یہ وہی سے جہاں سے مال آیا ہے وہی سے یہ چوہا اندر تھا اور ہو سکتا ہے تمام کسی نہ کسی ڈبے میں ہو سکتا اور ہو کوئی نہ کوئی اور مسئلہ ہو اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر اس مال کو میں ریٹن کر دوں اس مالک کے پاس جہاں سے میں نے تیل مگوایا ہے تو وہ مجھے تو میں تو واپس کر دوں گا لیکن وہ کسی نہ کسی اور کو بیش دے گا جیسے ہمارے ہمارے ہم ہم مال ریٹن کر دیتے ہیں پھٹا ہوا کپڑا رہتا ہے وہ دکاندار کسی اور کو بیش دیتا ہے جس کی نگاہ نہیں پڑتی ہے ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں اس طرح کا کام ہوتا ہے دو نمبر مال کو ایک نمبر کہہ کر کے بیشتے ہیں لوگ تو انہوں نے واپس نہیں کیا بلکہ چالیس ہزار درہم کا منگوایا ہوا وہ تیل پورا کا پورا اُلٹ دیا سارا بیرل اُلٹ دیا اور جو ہے اس کو زائے کر دیا لیکن چالیس ہزار درہم تو دینا تھا مال منگوا لیا تھا پیسہ دینا تھا لیکن اتنا پیسہ نہیں تھا قرض چڑھ گیا اب جس سے مال منگوایا تھا اس نے جا کر کے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کیس کر دیا قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جب تک محمد بن سیرین رحمہ اللہ اسے قرض کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تب تک جیل میں رہیں گے جیل میں ڈال دیا گیا ان کو اب جیل میں رہ کر کے بھی انہوں نے علم وغیرہ سکھانا شروع کیا لوگوں وہاں پر آپ دیکھیں جیل کا جو داروغہ تھا جیلر تھا ان کے اخلاقوں کردار دینداری سے متاثر ہوا اور آ کر کے رات میں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ رات کے ادھیرے میں جیل سے نکل جائیں میں اس کی اجازت دیتا ہوں آپ جائیں اپنے گھر والوں سے مل کر کے آ جایا کریں کیا جواب دیا ٹھیک ہے کہا نہیں یہ خیانت ہے یہ امانت میں خیانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوتی اس واقعے کے حوالے سے ان کے باپ کے جو مالک تھے اور ان کے بھی مالک تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تیرانوے ہجری میں ان کا انتقال ہوا نائنٹی تری میں اور انتقال سے پہلے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میری نماز جنازہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ پڑھائیں گے محمد بن سیرین یعنی اپنے شاگرد کے تعلق سے وسیعت کی کہ میرے شاگرد میری نماز جنازہ پڑھائیں گے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا لیکن شاگرد جیل میں شاگرد جیل میں ہے کیسے اب نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے تو قاضی سے اجازت مانگی گئی کہ ایسی ایسی بات ہے یہ معاملہ ہے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو جیل سے نکالنے کے اجازت دیجئے کہا اجازت ہے کہا چلیا آپ کو نماز جنازہ پڑھانی ہے کہا کس کی بتایا گیا پورا معاملہ کہا نہیں جاتا کہا نہیں جاتا کیوں قاضی نے بھی اجازت دے دی صحابی کی وسیعت بھی ہے جو مالک رہے چکے تھے وسیعت بھی ہے پھر کیوں نہیں جائیں گے کہا جسے حقدار کی وجہ سے میں جیل میں آیا ہوں اصل حق اس کا ہے جب تک اجازت اس کی طرف سے نہیں آ جاتی میں جیل سے باہر جانے کے لیے تیار ہوں بالآخر جس سے وہ تیل منگوایا تھا جس کا قرضہ باقی تھا اس سے پوچھا گیا پھر ان کو جیل سے نکالا گیا اور یہ گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازت اب آپ دیکھیں اس واقعے میں کتنی عبرت ہے ہمارے لیے ایک تو یہ کہ مال کو جو خراب ڈیمیج مال ہے اس کو ہمیں ایسے ہی نہیں بیش دینا چاہیے دوسری بات امانت داری کے تقاضوں کو ہمیشہ پورا کرنا چاہیے امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے تیسری بات جس کا حق آپ کے اوپر ہے اچھا یہ چالیس ہزار درہم کی بات تھی نا ایک اور بات اس حوالے سے میں بتاؤں ایک مرتبہ ایک بندے نے ان کے اوپر ایک کیس کر دیا مطلب ایک الزام لگا دیا ان کے اوپر کہا یہ میرا دو درہم باقی ہیں دو درہم کتنا ہوگا آج کے زمانے کی حساب سے ایک آد دو ہزار روپیا آپ مان لو ایک آد دو ہزار روپیا دو درہم یہ میرا باقی ہیں تو حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے انکار کر دیا نہیں میں تو تمہارا کچھ باقی نہیں ہو یہ کسی بات کر رہے ہو تو اس نے کہا اچھا اگر آپ باقی نہیں ہیں تو اللہ کی قسم کھا لیجیے تو کہا اللہ کی قسم میں باقی نہیں ہو اللہ کی قسم میرے suitcase تمہارا دو درہم نہیں ہے ہمارے ہم جیسے بات بات پر لوگ قسم کھا لیتے ہیں قسم کو معمولی سمجھتے ہیں قسم کو معمولی مت سمجھے صلف جو ہے کسی بڑی اور اہم چیز پر قسم کھاتے تھے لیکن یہاں صرف دو درہم کی بات تھی پھر بھی محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے قسم لوگوں نے کہا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا چالیس ہزار درہم آپ نے ایک شک کی وجہ سے زائے کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے سارے تیل کے ڈبے میں چوہے رہے ہوں اور یہاں دو درہم کی وجہ سے آپ نے اللہ کی قسم کھا لیا اتنی بڑی بات کرتی جانتے کیا جواب دیا کہا مجھے معلوم تھا کہ میں اس کا دو درہم باقی نہیں ہوں اگر وہ دو درہم میں اس کے حوالے کر دیتا یا اس کو واپس کر دیتا تو گویا کہ وہ دو درہم حرام کا کھاتا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بندہ حرام کا مال کھائے آج ہم دیکھیں کس کس طریقے سے لوگوں کو ہم طریقے سکھاتے ہیں یہاں سے مال کما سکتے ہو یہاں سے وہ حرام طریقے ہم سکھاتے ہیں مال کمانے کے اور اس طریقے کے کاروبار کرنے کے تو بہرحال یہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ ان کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی لیکن ایک بات جو اہم بات ان کے حوالے سے بھیان کرنا ہے میں نے کہا خواب کی تعبیر کا بہت علم تھا بہت علم تھا بڑے بڑے محدث ان کے پاس لوگوں کو بھیجتے تھے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جا کر کے محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھ کر کے آؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے حضرت حسن بسری رحمہ اللہ جیسے بڑے عالم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور ان کے پاس بھیجا کسی کو کہ جا کر کے خواب کی تعبیر پوچھ کر کے آؤ ان کے حوالے سے دو واقعات میں بتاؤں آپ کو اختصار کے ساتھ دو واقعات کیا ہیں خواب کی تعبیر کے تعلق سے ایک مرتبہ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ وہ زیتون کا تیل زیتون میں ڈال رہا ہے آ کر کے محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں زیتون کا تیل زیتون کے پھل میں ڈال رہا ہوں کیا تعبیر ہے تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ جا کر کے چیک کرو جو تمہاری بیوی ہے وہ تمہاری ماں ہے جاؤ چیک کرو جو تمہاری بیوی ہے جس سے تم نے نکاح کیا وہ تمہاری ماں ہے اور گئے حقیقت معلوم کیا چھان بین کیا تو پتا چلا کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے جس عورت سے انہوں نے نکاح کیا تھا وہ ان کی دراصل ماں تھی جو پہلے بچپن میں چھوٹے تھے بچھڑ گئی تھی اور یہ جو ہے آلگ ہو گئے تھے وہ پھر آ کر کے اس سے شادی کرنی یہ یہ خواب کتاب ہے میرے گھر کی چھت پر جو ہے وہ جو کے دانے پڑے ہوئی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آیا اور مرغہ جو ہے اسے جو کے دانے کو چک گیا تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھا اس نے تو انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ اگر تھوڑے دن میں اگلے کچھ دنوں میں تمہارے گھر میں چوری ہوتی ہے تو آ کر کے مجھے بتانا تو وہ بندہ گیا اور واقعی اس کے گھر میں چوری ہو گئی کچھ غائب ہو گیا اس کے گھر سے تو وہ آیا اور اس نے بتایا کہ میرے گھر میں چوری ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے محلے کے موزن کو پکڑو اسی نے تمہارے گھر میں چوری کی محلے کے موزن کسے مراد لیا اس لئے کہ محلے کا جو موزن جو ہوتا صبح صبح کیا کرتا آزان دے کر لوگوں کو اٹھاتا ہے مرغے کے ذریعے انہوں نے تعبیر لیا کہ مرغہ بھی بھانگ دیتا ہے لوگوں کو اٹھاتا ہے تو اس سے موزن مراد ہے تو انہوں نے کہا جاؤ موازن کو پکڑو بالآخر حقیقت معلوم کیا تو موازن نے چوری کی تھی یہ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں محمد بن سیرین خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں دونوں میں لیکن تابعین میں بڑا نام خواب کی تعبیر کے حوالے سے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا انتقال 110 ہجری میں 77 سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوا جس سال سب سے آخری صحابی ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اسی سال حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا بے انتقال ہوا یہ چند باتیں تھیں ہمارے لئے اس میں بڑی دروس ہیں عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے اور ایک کامیاب اور بہترین انسان بن کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق ہطا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن